اچھا عبدالکلام جی کی ایک بات میرے دل کو چھو گئی وہ پریوار آباد نہیں راشتر آباد میں بلیو کیا کرتے تھے جب وہ راشتر پتی بھون میں تھے ان کی کیونکہ جو بھائی تھے نا ان کو بہت پریم کرتے تھے بہت پریم کرتے تھے اپنے بھائی سے بچپن سے ہی پریم تھا اور ان کے اپنے سگے بھائی کا پوتا دلی کے اندر منیرکہ میں قرائے کے کمرے پر ہاں کرتا تھا دوہزار چھے میں جب کلام نے ایک دفعہ سارے پریوار کو انوائٹ کیا کیونکہ ان کا کوئی پریوار وہاں رہتا نہیں تھا وہ راشتر پتی بھون میں اکیلے رہتے تھے اور جب ایک دفعہ سارے پریوار کو بلائے راشتر پتی بھون میں تو وہ لوگ آٹھ دن تک رہے اور سارے پریوار کیونکہ دس بھائی بہنتے ہیں تو باون لوگ آئے اور کلام جی نے دیکھا بہت خرچہ ہو رہا ہے تو انہوں نے چائے کی پیالی تک کا حساب رکھنا شروع کیا سب لوگوں کو انہوں نے ہزار روپے کا چیک انہوں نے اپنی تنکھا سے کٹ کے دیا اور کیا کہا کہ راشتر پتی بھون کی جمعیداری کیونکہ راشتر پتی کی ہوتی ہے پورے پریوار کے نہیں ہوتی ہے عبدالکلام جی اتنے ونمر ویکتی تھے ونمرتہ تاج کے بینا راج سیگورو ہے وہ ایسی چیز ہے مہان ویکتی کی مہانتہ ہی اس کی نمرتہ ہے ڈاکٹر کلام کو ایک بار آئیٹی بی ایچیو کے اندر چیف گیٹس کے روپ میں انوائٹ کیا گیا تو بولا نہیں سار یہ سپیشل کرسی ہے ہمارے چیف گیٹس کیلئے تو وہ سمجھ گئے کہ چیف گیٹس کون ہوتے ہیں بھئی جو ایجوکیشن میں مہا گروہ ہے وہی ہیں تو انہوں نے وائس چانسلر کو بولا آپ آئیے بیٹھئے وائس چانسلر گھبرا گئے بولا راشتر پتی آپ ہیں آپ بیٹھیں گے بولا بلکل نہیں پھر انہوں نے اپنی کرسی ہٹوائی برابر کی کرسی پر بیٹھے کلام جی ایسے تھے ایمانداری ایک جادوی گن ہے یدی آپ کا حردہ ایمان سے بھرا ہے تو شطرو کیا پورا سنسار آپ کے ساتھ کھڑا ہے کہتے ہیں کہ کوئی بھی پیٹرک سمپتی ماتا پتا کی دیوئی کوئی بھی پیٹرک سمپتی ایمانداری کے برابر آپ کو امیر نہیں بنا سکتی سب سے زیادہ امیر وقتی وہی جو ایماندار ہے پورا سنسار آپ کے ساتھ کھڑا ہے کلام صاحب تو ایور یوتفل تھے ستر سال کی عمر میں یوتھ آئیکن آف دیئر کا وارڈن کو ملا ہمیشہ جیون میں بھگوت گیتہ اور قرآن دونوں ساتھ میں لگتے تھے تیراسی ورش کی عمر میں انہوں نے ریٹائر نہیں کیا ریٹائر نہیں کیا ریٹرائے کیا آنکھوں میں روشنی تو ان کی کم ہو رہی تھی پر یواؤں کے بھوشے کو روشن کرنے میں لگے تھے ان کے شریر کے پاؤں کے قدموں کی گتی کم ہو گئی تھی پردیش کی سمردی کی گتی کو بڑھانے میں لگے ہوئے تھے ایک آستہ دھارن ایک آنوکھا اس و بھاوی کا لوک ایک ویقت ہے کیونکہ دوہزار پندرہ میں ہمیشہ کے لیے ہم کو الویدہ کر کے چلے گئے اور کہاں گئے اسی آئی آئی ایم شلونگ کے اندر آخری لیکچر دیتے وقت جیسے شطری اپنے یدھ کے میدان میں لڑائی کرتے ہوئے ویر گتی کو پرابت کرتا ہے ایسے ہی آئی آئی ایم شلونگ کے اندر لیکچر دینے کے بعد ترنت وہیں لیکچر دیتے وقت جو کل تھا وہ آج نہیں ہے جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا ویسے ہی اس برہمان میں دوسرا کوئی کلام نہیں ہوگا سویجزلینڈ جیسا دیش جو سائنٹیفک ریسرچ کے معاملے میں آٹھ ہوئے پائیدان پہ آتا دنیا میں اور جب وہ چھبیس مئی کلام سویم جب ان کے دیش گئے تھے تو وہ ہے سویجزلینڈ وہی سویجزلینڈ اس کو سائنٹس ڈے کے روپ میں مناتا ہے یو این ان کے جنم دن کو یو این وہ کہتا ہے کہ اس کو ہم ورلڈ سٹوڈنٹ ڈے کے روپ میں مناتے ہیں بن جاتی ہے پریبھاشہ بھارت کے سممان کی جب جب بات ہوتی ہے شریف اے پی جے عبدالکلام کی